موسیقی نمسکار بیہار تک میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں سجیت اس کاج کرم میں کچھ دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ میں کارٹمانڈو میں تھا جہاں ککھیات شاتیر چالسو براج کو انیس ورسوں کے بعد جیل سے رہا کیا گیا اور اسے اس کے دیس فرانس ڈیپورٹ کر دیا گیا اس خبر کو کرنے کے لیے میں کارٹمانڈو گیا تھا اور جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو بھارت نپال سیما پر بیہار میں شراب بندی قانون کا جائجہ بھی لیا راستے میں مجھے پرشاند کی شور بھی ملے پدیاترہ کرتے ہوئے پرشاند کی شور کے بارے میں ان کی پدیاترہ کے بارے میں کسی اور دن مستار سے چرچہ کریں گے لیکن آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں بیہار سرکار کے نئے ہیلیکوپٹر اور جیٹ بیمان کھریدنے کے فیصلے پر کیبنیٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے جو کھرید کا کام کرے گی اتیادلک ہیلیکوپٹر اور جیٹ بیمان کس کمپنی کا ہو کس میں بہتر تقنیق ہے دیکھئے اگر وکاس تیج گتی کی چاہتے ہیں تو تیج گتی کا یان بھی ہونا چاہیے ابھی جو بیہار سرکار کے پاس ورطمان میں ائرکرافٹ ہے وہ اور ایک ہیلیکوپٹر ہے وہ کافی خاصتہ حال میں ہے اس کے رکھ رکھاؤں پر خرچ زیادہ ہے منصبت اس کے کہ ہمارے منتری اور ادھکاری اس سے اڑان بھر سکے اور منتری اور ادھکاری اڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کی گتی بہت کم ہے اب سوچئے کہ ایک ہیلیکوپٹر بھیہار سرکار نے آج سے تیتیس ورس پہلے خریدا تھا اسی طرح سے بیمان کو خریدے ہوئے سترہ ورس ہو گئے اب جاہر طور پر اتنے پرانے ائرکرافٹ اور ہیلیکوپٹر ہونے کی وجہ سے رکھ رکھاؤں پر تو زیادہ خرچ ہوگا ہی آپ سمیہ سے کہیں پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو اگر برطمان کے ائرکرافٹ سے اگر دلی جانا ہو تو تین چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس لئے ہمارے ادھکاری اور منتری جو ہیں وہ سرویس پلین کا یعنی کی بوئنگ سات سو سہتیس یا ائر تین سو بیس جو کی سرویس بیمان ہوتی ہے اس سے ڈیڑھ گھنٹے میں دلی پہنچ جاتے ہیں تو ان کا استعمال بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں راج سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک نیا ہیلیکوپٹر اور ایک نیا جیٹ بیمان خریدے گی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگلے دو تین مہینوں میں کمیٹی فیصلہ کر کے یہ تیہ کر دے گی کہ کون سا بیمان اور ہیلیکوپٹر لینا ہے پر چرچہ کرتے ہیں کہ بیمان خریدنے کی جب بات آتی ہے تو بیہار میں کچھ ہلچل سی ہونے لگتی ہے مہتپورن بات یہ ہے دو ادھارن تو میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو پچھلا ہیلیکوپٹر بیہار سرکار نے انیس سو نواسی سوی میں خریدا تھا اور اس سمیں خریدا تھا تتکالین مکہ منتری ڈاکٹر جگنات مصر نے لیکن نواسی میں ہیلیکوپٹر خریدنے کے بعد نبے میں ان کی سرکار بدل گئی اور مکہ منتری ہو گئے لالو پرساد یادو تو لالو پرساد یادو نے اس ڈالفن ہیلیکوپٹر کا استعمال کیا اور وہ کہتے بھی تھے کہ ہیلیکوپٹر مسرہ جی نے خریدا استعمال میں کر رہا ہوں دو ہزار پانچ میں یعنی کہ سترہ ورس پہلے جیٹ ائرکرافٹ معاف کیے کہ ائرکرافٹ جو ہے وہ خریدا تھا تتکالین بیہار کے راجپال بوٹا سنگھ نے اس سمیں راشتپتیش آسن تھا حالانکہ راشتپتیش آسن تو ایک نا ایک دن ہٹنا ہی تھا لیکن انہوں نے خریدا اور خریدنے کے طورت بعد بیہار کے مکھ منتری بن گئے نتیش کمار اب ہیلیکوپٹر اور جیٹ بیمان دونوں مکھ منتری نتیش کمار کے کال میں ہی خریدا جا رہا ہے تو نشط طور پر کچھ باتیں تو ہوں گی ہی پر ایک سمیں تھا بیہار میں 1967 میں جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ اس سمیں سات ائرکرافٹ ہوا کرتے تھے بیہار سرکار کے پاس کیونکہ راج جی بھی کافی بڑا تھا تب بیہار اور جھارکھنڈ مل کر ایک راج ہوا کرتے تھے اور سڑکوں کی حالت خراب تو نہیں کہیں گے سڑکے کم تھی لمبی دوری تائے کر کر کہیں پہنچا جا سکتا تھا تو اس میں سمیں بہت زیادہ لگتا تھا اس لیے سات سات ائرکرافٹ اور اس جوانے میں تو کہا ہو جاتا ہے کہ بیہار جو دیش کے ان راج ہیں ان میں کافی دھنی راج ہوا کرتا تھا کافی پرگتیشیل راج ہوا کرتا تھا آج سے اس کی تلنا نہیں کی جا سکتی تو سات ائرکرافٹ اس سمیں تھے ابھی تو دو ہیں وہ بھی مرمت کے حالات میں ہیں اب دو اور آ جائیں گے تو اسٹیتی بہتر ہوگی اب دیکھئے جو ہیلیکوپٹر ہے وہ پلیس و نو آسی میں ایک کلو روپیہ میں خرید گیا تھا آج اس کی قیمت سمجھئے کتنی ہے اسی سے لے کر سو کلو کے قریب کی اتیادرک سویدھاؤں سے لیس وہ ہیلیکوپٹر ہوگی اور اس میں کسی پرکار کے خطرے کی کوئی سمبھاؤنا نہ ہو اس پرکار کی خرید ہوگی جس میں جانبال کا نقصان نہ ہو اور ہونا بھی یہ چاہیے اسی طرح سے جو پچھلا بیمان ائرکراپٹ تربو پراپ انجن والا جو تھا جو بھوٹا سنگھ نے خریدیا تھا امیرکی کمپنی سے وہ ساڑھے چودہ کروڑ کا تھا لیکن آج جب آپ اچھا جیٹ بیمان خریدیں گے تو ڈیڑھ سو سے دو سو کروڑ کے بیچ اس کی لاغت آئے گی تو دام تو بڑا ہے لیکن وکاس اگر تیجی سے کرنا ہے اچھی چھلانگ لگانی ہے تو یان بھی تیج ہونا چاہیے اب جو نیا ہیلیکوپٹر ہوگا اس میں زیادہ لوگ بیٹھ سکیں گے نیا جو جیٹ بیمان ہوگا پچھلے والے میں جو پرانا جیٹ ائرکرافٹ ہے اس میں آٹھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جس میں دو پائلٹ ہی ہوتے ہیں چھے لوگ پیسنجر ہوتے ہیں اس میں جو ہے دس سے چودہ سیٹر ہوگا یہ تو جاہر طور پر زیادہ لوگ بیٹھ سکیں گے اس لیے دام بھی زیادہ لگ رہا ہے اور گتی بھی کافی تیج ہوگی پرانے والے ائرکرافٹ کی گتی ساڑھے چار سو پانسو کلومیٹر پرتی گھنٹا یہ آٹھ سو نو سو کلومیٹر پرتی گھنٹا یعنی کی جو سرویس پلین ہے جو دلی سے پٹنا سے آپ دلی جاتے ہیں سرویس پلین سے اس سے بھی کم سمیں اس جٹ بیمان کو لگے گا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پرانے ائرکرافٹ سے ہمارے جو ادھکاری اور منتری اس لیے بھی نہیں چڑھنا چاہتے تھے کہ اس کی گتی کافی دھی بھی تھی اب جو گتی اس کی اچھی رہے گی تو اس کا استعمال بھی ہو سکے گا تو راج سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ایک جیٹ بیمان اور ایک ہیلیکوپٹر خریدنے کا فیصلہ وہ کئی لوگ اس کو لے کر بات کر رہے ہیں کہ بھائی سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں سرکار کے پاس بیتن دینے کے پیسے نہیں ہیں جو کام وکاس کے ہو رہے ہیں سڑکیں جو بن رہی ہیں اس میں پیسہ نہیں ہے تھےکے داروں کو پیسہ نہیں ملنا ہے وہ کام ہو جانے کے بعد اور راج سرکار جو ہے وہ بیمان اور ہیلیکوپٹر خرید رہی ہے پر اس سے سوچ اس سوچ سے اوپر اٹھنا پڑے گا کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ اتیادنک نہیں ہوں گے تو بکاس بھی اس گتی سے نہیں ہو پائے گی آج کیلئے بس اتنا ہی تب تک کیلئے نمسکار موسیقی 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 موسیقی